عمران خان کو اس وقت ایک ساتھ توہین عدالت کی تین اہم ترین کاروائیوں کا سامنا ہے تین کاروائیوں کا صرف اسلام آباد ہائی کورٹ ہی نہیں سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن میں بھی عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائیاں ذریع سماعت ہیں نون لیگ توہین عدالت کے انہی کیسز پر امید لگائے بیٹھی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے کیسز کو سب سے اہم و نتیجہ خیز سمجھ رہی ہے تلال چودری اور دانیال عزیز کی طرح عمران خان کی نا اہلی کی توقع کر رہی ہے مگر تحریک انصاف جارحانہ حکمت عملی اختیار کیے ہوئے ہیں تحریک انصاف پر اعتماد ہے کہ عمران خان اپنی مقبولیت کی بلندی پر ہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انہیں سزا دے یا نا اہل کر دے عمران خان کے بغیر پاکستان میں سیاست ہو ہی نہیں سکتے اب ہم بات یہ ہے کہ عمران خان کو الگ الگ فورمز پر توہین عدالت کے کیسز کا سامنا ہے اور ان کے سر پر نا اہلی کی تلوار بھی لٹک رہی ہے مگر تحریک یہ بتاتی ہے کہ انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے ماضی میں بھی کئی بار انہیں توہین عدالت کے کیسز کا سامنا رہا مگر وہ ہر بار ہی بچ گئے سپریم کورٹ میں بھی کیس چلا الیکشن کمیشن نے بھی توہین کی کاروائی کی ماضی میں عمران خان نے توہین کے کیسز میں صرف الیکشن کمیشن سے ایک بار معافی مانگ رکھی ہے باقی کسی کیس میں کسی عدالت کے سامنے انہوں نے کبھی معافی نہیں مانگی بلکہ خود عدالتوں نے ہی نرمی اور گریز کا مظاہرہ کیا اب یہ با سمجھنے کے لیے عمران خان کے الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ میں توہین عدالت کے تمام کیسز کا جائے گا لیتے ہیں دوہزار تیرہ میں سپریم کورٹ میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا ایک کیس چلا عمران خان نے دوہزار تیرہ کے الیکشن میں ماتحت عدلیہ کے جڑس کے کردار پر تنقید کی تھی اور ان سے متعلق شرم ناک کلبز استعمال کیا تھا جس پر سپریم کورٹ نے عمران خان کو شو کاؤز نوٹس جاری کیا تھا اس وقت افتخار چودری چیف جسس تھے عمران خان کو جب شو کاؤز نوٹس محسود ہوا تو انہوں نے شروع میں تو سخت رد عمل دے دیا اور یہ تک کہہ دیا کہ عدالت میں معافی مانگنے کے بجائے وہ جیل جانا پسند کریں گے مگر پھر عمران خان اپنے سخت رد عمل سے پیچھے ہٹ گئے لیکن معافی پھر بھی نہیں مانگی اور اپنے بیان کی وضاحت جمع کرانے تک ہی محدود رہے عمران خان نے اس وقت بھی حامد خان کو ہی اپنا وکیل بنایا تھا جو آج کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی عمران خان کی نمائنگی کر رہے ہیں عمران خان نے دوہزار تیرہ میں اپنے وضاحتی جواب میں بھی تقریباً ایسا ہی موقف اپنایا جو انہوں نے ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودری سے متعلق اپنایا ہوا ہے عمران خان نے موقف اختیار کیا کہ ان کی تنقید دراصل عدلیہ سے متعلق نہیں بلکہ ریٹرننگ افسران سے متعلق تھی لیکن سپریم کورٹ عمران خان کی یہ وضاحت قبول نہیں کی اور کیس زیرے التوا رہا مگر پھر چیف جسٹس افتخار چودری ریٹائر ہو گئے اور جس وقت جسٹس انور زہیر جمالی چیف جسٹس بنے تب بھی یہ کیس زیرے التوا تھا انہوں نے ہی اس کیس کی کاروائی آگے بڑھائی مگر اس وقت بھی عمران خان نے اپنے بیان پر معافی نہیں مانگی اور عدالت نے عمران خان کی وضاحت کو ہی کافی مان کر یہ کیس ختم کر دیا عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ عمران خان کے عمومی طرز عمل کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس عمران خان کے بیان کی اچھی نیت پر شک کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے عدالت کے مطابق یہ تمام حقائق ہمارے اس نتیجے کو بھی جائز قرار دیتے ہیں کہ عمران خان سے مزید کوئی غیر مشروط یا فارمل معافی طلب کیے بغیر ہی ان کے خلاف شوک آس نوٹس کو خارج کر دیا جائے شپنگ پورٹ کے فیصلے کا یہ پیرا واضح کرتا ہے کہ عمران خان نے اپنے بیان پر معافی نہیں مانگی تھی اور عدالت نے ان کے وضاحت کو ہی کافی سمجھ کر کیس خارج کر دیا تھا یہ معاملہ ختم ہونے کے بعد دوہزار سترہ میں عمران خان کو الیکشن کمیشن میں توہین کی کاروائی کا سامنا کرنا پڑا مگر وہاں انہیں خود پیش ہو کر معافی مانگ کر ہی معاملہ ختم کرانا پڑا الیکشن کمیشن میں یہ مقدمہ دس مہینے تک زیر سمات رہا اہم بات یہ کہ عمران خان کے خلاف یہ نوٹس دوہزار چودہ سے زیر سمات ممنوع فنڈنگ کیس میں ہوا تھا جنوری دوہزار سترہ میں عمران خان نے ممنوع فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن پر سنگین الزامات لگائے اور بعد میں تضحیق آمیز الفاظ استعمال کیے پھر یہ سارا معاملہ اکبر ایس بابر الیکشن کمیشن کے نوٹس میں لے کر آئے اور یوں عمران خان کے خلاف توہین ایک کمیشن کی کاروائی شروع ہوئی الیکشن کمیشن کی طرف سے بار بار طلب کی جانے کے باوجود بھی عمران خان پیش نہیں ہوئے جس پر پہلے ان کے قابل زمانت اور پھر بعد میں ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے پھر عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ وارنٹ موطل کر دیئے پھر بلاخر دس ماہ کی تاخیر کے بعد عمران خان الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے بقاعدہ معافی مانگ لی اور یہ معاملہ نمٹ گیا مگر پھر نئے چیف الیکشن کمیشن کا نام خود دے کر اور ان پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرنے کے بعد عمران خان نے اسی ممنوعہ فنڈنگ کیس میں ان پر بھی انظامات لگانا شروع کر دیئے جس پر اب انہیں ایک اور توہین کے نوٹس کا سامنا ہے مگر تیس آگست کی سماس سے پہلے ہی عمران خان اور تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں نے سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ سے اسٹریلے لیا ہے اور الیکشن کمیشن دونوں ہائی کورٹ کے اگلی احکامات تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں دے سکتا ہے یہ سب کے علاوہ حکومت جانے کے بعد پچیس مئی کے احتجاج اور بعد کے واقعات کے تناظر میں عمران خان کے خلاف سپریم کورٹ بھی توہین عدالت کی کاروائی کا تعیون کرنے کا کہہ چکی ہے پچیس مئی کو اپنے لانگ مارچ کے دوران عمران خان نے سپریم کورٹ کے احکامات کی مبینہ خلاورزی کی تھی عدالت نے ایچ نائن پارک میں احتجاج کرنے کے واضح احکامات دیئے تھے اور خود تحریک انصاف کی یقین دیانی کے بعد دیئے تھے مگر عمران خان نے ڈی چوک جانے کا اعلان کر دیا تھا اور پھر سپریم کورٹ نے یکم جون کو اہم سرکاری اداروں سے سات دن میں رپورٹس مانگی تھی جس کے بعد یہ معاملہ سامات کے لیے مقرر ہونا تھا لیکن فی الحال اس حوالے سے سپریم کورٹ میں کوئی پیشرف نہیں ہوئی ہے پچیس مئی کے واقعات کا پورا پسے منظر اور ٹائم لائن آپ کے سامنے رکھتے ہیں پچیس مئی کی شام تک عمران خان کا یہ ارادہ اٹل تھا کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کروا کے اور الیکشن کی تاریخ لے کر ہی سامنے واسے جائیں گے پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کا اہم حکم سامنے آ گیا عدالت نے حکم کے بعد رکاوٹیں ہٹ گئیں چھاپ اور گریفتاریوں کو سلسلہ فوراں رک گیا عدالت نے حکم دیا کہ احتجاج ایچ نائن پارک میں کیا جائے سپریم کورٹ نے اپنے حکم نامے میں لکھا تھا کہ بابا ریوان نے تحریک انصاف کی عالی قیادت کی ہدایت پر یہ درخواست کی کہ تحریک انصاف کی ریلی کے لیے ایچ نائن اور جی نائن کے درمیانی گراؤنڈ کی دستیابی یقینی بنائی جائے یہ وہی مقام ہے جہاں اس سے کچھ حصہ پہلے جی ایو آئی نے ریلی کی تھی 23 مئی کو تحریک انصاف کی جانب سے جمع کرائی گئی درخواست میں بھی اسی مقام کا کہا گیا تھا سپریم کورٹ میں آرڈر لکھوائے جانے کے دوران حضرت اپنے فیصلے میں چیف کمیشن اسلام آباد کو ایچ نائن اور جی نائن کے درمیان گراؤنڈ تحریک انصاف کو فوری مہیا کرنے کی دائیت کر دی سپریم کورٹ کا فیصلہ 25 مئی کی شام 5 بچ کر 24 منٹ پر رپورٹ ہو چکا تھا یکم جون کو اجسس یایا افریدی نے اپنے اضافی نوٹ میں عمران خان کا ڈی چوک پہنچنے کا جو بیان نقل کیا ہے یہ بیان اسی دن شام 7 بچ کر 38 منٹ پر سامنے آئے خوش خبری یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی کوئی پکر دھکڑ نہیں ہوگی اس کے میں سارے پاکستانیوں کو آج کہہ رہا ہوں کہ آج شاب اپنے شہروں میں بھی نکلیں اور اسلام آباد اور پنڈی میں پوری طرح کوشش کریں دی چوک پہنچنے کی میں انشاءاللہ ڈھٹے ڈھٹے تک وہاں پہنچوں گا سپریم کورٹ کا اس روز کا حکم نامہ پانچ بچ کر چیون منٹ پر آ چکا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ تحریک انصاف ایچ نائن پارک میں جلسہ کرے اور انتظامیاں اس کے لیے فور انتظامات کرے اور خود تحریک انصاف ہی کی درخواست پر عدالت نے یہ حکم دیا تھا مگر اس کے باوجود عمران خان نے ڈی چوک جانے کا اعلان کیا اور پھر اس کے بعد تحریک انصاف کے رینما فواہ چودری نے رات دس بچ کر بارہ منٹ پر کہا کہ ہم تو ڈی چوک ہی آ رہے ہیں یہ سیاسی معاملہ ہے اس پر عدالتوں نے تھوڑی فیصلے کرنا ہے ہم تو ڈی چوک آ رہے ہیں سارے کے سارے ہمارا فیصلہ جو ڈی چوک کا ہے انشاءاللہ وہی رہے گا یہ پرٹیکل فیصلے ہیں اس کے اوپر عدالتوں نے دھوڑا جو ہے وہ فیصلے چکل اور پھر تحریک انصاف کے حامی ڈی چوک پہنچ گئے توڑ پھوڑ ہوتی رہی جلاو گہراو ہوتا رہا رات بر شیلنگ ہوئی یعنی تحریک انصاف نے خود ہی ایش نائن گراؤنڈ کی اجازت مانگی اور عدالت نے اجازت دے بھی دی لیکن پھر عمران خان نے خود ہی حکم ادولی کرتے ہوئے کارکنوں کو ڈی چوک جانے کی رایت کر دی اور فواد چودری نے یہ تک کہہ دیا کہ یہ فیصلہ عدالت نہیں کرے گی اور پھر سپریم کورٹ میں سمات ہوئی تو چیف جسس نے رواز دیے کہ ممکن ہے کہ عمران خان کو غلط بتایا گیا ہو اس بیان کے بعد کیا ہوا یہ بتائیں ہم عدالت میں کسی پر الزام لگانے کے لیے نہیں بیٹھے عام لوگ بھی زخمی ہوئے ہوں گے حجوم بہت چارج تھا یہ لوگ بغیر قیادت کے تھے اسلام آباد میں گرین بیلز کو آنسو گیس سے بچنے کے لیے جلایا جا رہا تھا صورتحال کو صرف تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہی کٹرول کر سکتی تھی کل جو ہوا افسوسناک ہے اس سے عدالت کا سیاسی جماعتوں پر اعتماد ٹوٹا ہے چیف جسس نے یہ بھی کہا کہ اب ایسا حکم نامہ جاری کریں گے جو مستقبل کے لیے مثال بنے گا اس کے بعد سپریم کورٹ نے یکم جون کو تحریک انصاف کے کارکنوں کی گرفتاریوں راستوں کی بندیش کی اسلام آباد بار کی درخواست نمٹانے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا اکثریتی فیصلہ چیف جسس نے تحریر کیا تھا اور جسس یا اکثریتی فیصلہ کے مطابق عدالت واقعات کو تشویش سے دیکھتی ہے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تحریک انصاف کی عالی قیادت کی جانت سے جن وقلہ نے یقین دیہانی کروائی تھی ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کے ورکرٹس اور سپورٹرز کی طرف سے یقین دیہانی کی لاج نہیں رکھی گئی یہ سوال اپنی جگہ برقرار ہے کہ پچیس مئی کو ہونے والے واقعات کی ذمہ داری کا الزام تحریک انصاف کی قیادت پر ڈالا جا سکتا ہے یا نہیں کسی بھی واقع میں حقائق اور مواد کا جمع ہونا ضروری ہے جو واقعات کے تسلسل جرم کا ارتکاب کرنے والے اور جرم پر اکسانے والوں کی شناخت کو ثابت کر سکے اس لیے اس سٹیج پر اس ہمواد کی آئی جی چیف کمیشنر وزارت داخلہ کے سیکیٹری ڈی جی آئی بی اور ڈی جی آئی ایس آئے اپنی اپنی رپورٹس ایک ہفتے میں جمع کروائیں جو واقعات ہوئے ان کی تصدیق اور حقیقی پہلووں کو دیکھنا عدالت کیلئے ضروری ہے تاکہ وہ ج بانچ سکے اور فیصلہ کر سکے کہ جو یقین دیانی پچیس مئی کو کرائی گئی اس حوالے سے کاروائی کا آغاز ہونا چاہیے اور کس کے خلاف ہونا چاہیے اس کے علاوہ جسز یایا افریدی نے اپنی اضافی نوٹ میں لکھا کہ میں بہت احترام کے ساتھ اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ اس عدالت کے پاس عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کرنے کے لیے باوسوق مواد موجود نہیں ہیں جنہوں نے پچیس مئی کو مبینہ طور پر اس عدالت کے حکمات کی حکم ع کیا میرے خیال میں بعدی ان نظر میں عمران خان نے اس دن عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی میں انتہائی احترام کے ساتھ سمکتا ہوں کہ میرے ساتھی ججز کے احکامات کے مطابق مذکورہ ریاستی ایجنسیز اور اداروں سے رپورٹ مانگنے کے بجائے عدالت کے سامنے بہت سارا مواد موجود ہے کہ جس کے تحت میری رائے میں یہ عدالت عمران خان کے خلاف پچیس مئی کے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی پر نوٹس جاری کر سکتی ہے کہ وہ وضاحت دیں کہ ان عمران خان کے خلاف توہین عدالتی کاروائی کیوں نہیں کی جانی چاہیے سبریم کورٹ کی جانب سے ریاستی اداروں کو ایک ہفتے کا وقت دیا گیا تھا جو رپورٹ سامنے آئیں ان میں عمران خان کو چارشیڈ کیا گیا چیف جسر عمرتہ بندیال نے خود رماس دیئے تھے کہ اب اس کیس میں مثالی فیصلہ دیں گے مگر ابھی تک سمات ہی نہیں ہو پائی ہے جہاں یہ تعیون کیا جانا تھا کہ پچیس مئی کے واقعات اور عدالتی حکم عدولی پر عمران خان کو توہین عدالت کا نو باہترانی ہے